تمہارا یہ باپ ساری زندگی تمہیں خود اسکول لے جاتا رہا پھر دن بار کام کرتا رہا اسے تو اپنی اولاد کی خود پرورش کرنے میں کبھی بھی ذلت محسوس نہیں رہی پر تمہیں ذلت محسوس ہوتی ہے ایک باپ کی حیثیت سے میں نے اپنا پورا فرض نبھایا تمہیں اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کی مگر تم اولاد کا فرض نہ نبھا سکے تمہیں نہ کوئی ڈگری حاصل کی نہ کوئی ٹریننگ حاصل کی اس لیے آج اپنی فیکٹری میں تم لوگ معمول اکلر کی حصے سے کام کر رہے ہو بڑی پوزیشن حاصل کرنے کے لئے صرف بڑے باپ کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے بڑے کیریکٹر کا ہونا ضروری ہے اپنے چھوٹے بھائی روی کی طرف دیکھو وہ صرف پڑتا ہی نہیں ہے فیکٹری میں کام بھی کرتا ہے میں بھی میند کرتا ہوں اور تم سے بھی میند کو امید رکھتا ہوں اب بھی وقت ہے صدر جاؤ وقت کی قدر کرنا سیکھو جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا ناقدر انسان کے بعد جب بھی وقت آتا ہے برا وقت بن کر آتا ہے یاد رکھنا میری اس بات کو